روزہ ملدی ٹھیک لگ رہا تھا تو اس کا کوئی کفارہ مجھ پہ ہوگا یا پیرنٹس کو دینا ہوگا یا پھر ٹھیک ہے کوئی اسی بات نہیں اور مجھے اسے کہاں تک پہ یہ ہے کہ اس کو لیمٹ ہونی چاہیے کہ اس ایج میں اب مجھے ضروری ہے کہ میں اس کو وچ کروں اور اس کو ضرور رکھاؤں اور میرا جو ہے رول شروع ہوتا ہے ضروری تو کونسی ایج ہے اس کے بارے میں آپ ذرا واضح کر دیں تمام عبادات کا تعلق آدمی کے بلوک سے نماز بھی جب وہ بالغ ہوتا ہے فرض ہوتی ہے روزہ بھی جب وہ بالغ ہوتا ہے تب فرض ہوتا ہے یہی حج کا بامنہ ہے یہی دوسری تمام عبادات کا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اصلاً اسی وقت فرض ہوتے ہیں جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے لیکن اپنے بچوں کو ہم عادی بنانا چاہتے ہیں کہ جب وہ بالغ ہوں تو پھر وہ روزہ رکھیں روزہ رکھنے کے لیے آدمی کو تھوڑی اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے اگر بلوک کے بعد ہی آپ روزہ رکھنے کے لیے کہیں گے تو ممکن ہے کہ جب روزہ فرض ہو چکا ہو تو اس وقت آدمی اس طرح کی کوتائیاں کرے جیسے کہ بچے سے ہو گئی آپ کے تو روزہ رکھنے کے لیے آپ نے اگر پانچ سات سال کے عمر کا انتخاب کیا جب بچہ روزہ رکھنے روزہ کا تحمل کر سکتا ہے تو ضرور روزہ رکھوائیے اس کو لیکن اس میں کوئی سختی کرنے کی ضرورت نہیں کبھی ایک رکھوائی ہے کبھی دو رکھوائی ہے کبھی تین رکھوائی ہے آہستہ آہستہ بچے اس کے پھر عادی ہونا شروع جاتے ہیں بچہ اگر فرض کر لیجئے کہ کسی موقع پر آگے کہتا ہے کہ میرے لیے روزہ نبانہ مشکل ہو رہا ہے تو کھولوا دیجئے روزہ کوئی فرق نہیں پر لکھو اس سے اس لیے کہ جو ذمہ داری اس پر روزہ رکھنے کی ہے تو وہ بلوک کے بعد ہوگی آہستہ آہستہ اس کی تربیت کرتی رہی ہے اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ جب وہ بالغ ہوگا تو پورے شعور کے ساتھ روزہ رکھنے کی تو اگر آپ کے بچے نے اس طرح آ کے بتایا ہے کوئی حرج نہیں اس کو فرق نہیں نہیں اس پر کوئی کفارہ یا کوئی ذمہ داری آپ پر آئید نہیں ہوتی البتہ بچے کو توجہ ضرور دلاتے رہے کہ بیٹے اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے جب روزہ رکھتے ہیں تو پھر اس کو نباتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں توشش کرتے ہیں تو ہم بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض ماہیں بچوں کو روزہ رکھوا دیتی ہیں اور خاص طور پر گرمی کے روزوں میں بچے کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن وہ اس کو کھلوارے کے لیے تیار نہیں ہوتی ذرا محسوس کریں کہ بچہ تحمل نہیں کر پا رہا تو آپ کھلوارے روزہ ہمارے 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 دن میں مائے کہتی ہے کہ بچوں کو دن میں دو روزے رکھنے چاہیے تو صبح رکھوایا کچھ دوپیر میں اس سے آہستہ آہستہ شروع پیدا ہونا شروع جاتا ہے تو بچے کو عادی بنانا چاہیے یہ ہے بہت ضروری نماز کے معاملے میں بھی اگر آپ بلوک کا انظار کریں گے تو پھر تو بھی پڑھے گا بچے روزے یعنی یہی سات آٹھ سال کی عمر میں بچے کو ترغیب دینا شروع کر دیجئے اسے عادی بنائیے اس پر روزے روزے کا تو ایک اپنا کلچر ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ نماز ذرا مشکل ہوتی ہے بچوں کو پڑھانی روزہ عام طور پر رکھنے لگ جاتے بچے روزہ توڑ لیا جاتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا مجھے یاد ہے میں نے جب پہلے روزے رکھے تھے وہ فروری میں تھے اور یہ بھی مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ پہلی مرتبہ میں نے آٹھ روزے رکھے تھے جب پہلی بار روزے رکھوائے گئے یہ سن ستاون کی بات ہے تو میں نے اس میں سے پہلا روزہ تھا وہ باہر بہت اچھے بیر بھک رہے تھے توڑ لیا جاتے ہیں بچے روزے توڑ لیا کرتے ہیں بیرد آپ کی کہتی ہے سر پانچ سال